ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا ایکن کو پیس کریں تاکہ تمام تب آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں بے نام ہے فیضان لائک دیئر سٹوڈنٹ شیفہ کالیج آف نرسنگ میں بی ایس نرسنگ فور بی ایب کے فال ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں اور ایڈمیشن شیڈول سے بھی لیٹی ڈیس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ایڈمیشن کے لئے اس کی آن لائن ریجسٹیشن سیون مارس سے سٹارٹ کی گئی تھی اور اپلائی کرنے کی لاسٹ جیٹ فرسٹ اپریل ہے فرسٹ اپریل تک آپ اس کے لئے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ایڈیبلیٹی قراریٹیو کی بات کریں تو کینڈیڈیٹ نے میٹرک، فیزکس، کیمسٹری اور بائی لوجی کے ساتھ کمپلیٹ کی ہو اور یہ تینوں سبجیکس اس کے کمپلسMer ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ FSC premedical بھی فیزکس، کیمسٹری اور بائی لوجی کے ساتھ کمپلیٹ ہونے چاہیے اور FSC premedical میں کینڈیڈییٹ کے 50% مینیمم مارکس ہونے چاہیے یا اس کے علاوہ ای لیول سرٹیفیکیشن ایکویویلنٹ سرٹیفیکیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے اور آئی بی سی سے سرٹیفائیڈ ہونی چاہیے ایج لیمٹ کی بات کریں تو کینڈیڈیٹ کی جو ایج ہے یہ ستوان سے پینتیس سال تک ہونی چاہیے یعنی کہ ستوان سے لے کر پینتیس سال تک کا سٹوڈنٹ بیس نفسنگ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ کینڈیڈیٹ نے کالیج کا انٹری ٹیسٹ اور انٹرویو بھی کلیر کیا ہو یاد رہے کہ کالیج کا جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہے یہ تیس اپریل صبح نو بجے کنڈکٹ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو کلاسیز ہیں یہ بیس جولائی سے سٹارٹ ہوں گی اگر آپ لوگ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو www.stmu.edu.pk کی ویب سیٹ پر جا کر اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں اون لائن اپلائی کرنے کے بعد کینڈیڈیٹ کو 3500 کا اپلیکیشن پر آسسٹنگ فی چلان ایچ بیل کی کسی بھی برانچ میں پی کرنا ہوگا جب آپ لوگ فی چلان پی کر لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے تمام تب جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں جو جو ابھی ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں وہ چلان کے ساتھ آپ لوگوں نے کالیج میں جو ہے کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے سبمیٹ کروانے ہوں گے یاد رہے کہ آپ لوگوں نے اوریجنل ڈاکومنٹس سبمیٹ نہیں کروانے بلکہ ان کی جو کاپیز ہیں وہ آپ لوگوں نے سبمیٹ کروانی ہیں اور تمام تب جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے اٹیسٹی دونے چاہیے یہ تھی ایڈمیشن سے بھی لیٹے تمام اپ ڈیٹ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوئسٹن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے تمام سوالات کے انصر دیے جائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹ اسے فائدہ حاصل کر سکیں مزید ہماری اگلی ویڈیو دانے تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ